السلام علیہ وآلہ 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 وآلہ. چینل بنایا گیا اس پر اپلوڈ کر دیا گیا ہے اس پر سن سکتے ہیں وقت پہ وقتے سے تنانچہ آج ہم اس کتاب کا چوتھا درس چوتھا سبق پڑھیں گے جس کا عظمان ہے حدیث جبریل علیہ السلام حدیث جبریل کیا ہے ایک لمبی حدیث ہے فلکت صحیح بخاری وغیرہ مسلم وغیرہ کے اندر جس کے اندر یہ ہے کہ صحابہ اکرام کی مجلس لگی ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علم بیٹھے ہیں اور اچانک ایک شخص آتا ہے اور اللہ کے رسول کے پاس آ کر عجیب و غریب انداز میں بیٹھ جاتا ہے کوئی اسے پہچان نہیں پاتا اور دین کے تعلق سے بعض سوالات کرتا ہے وہ شخص جب وہ واپس چلے جاتے ہیں تو اللہ کے رسول بعد میں بتلاتے ہیں کیوں جبریل تھے اسی حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں کہتے ہیں حدیث جبریل کا خلاصہ کیا ہے حدیث جبریل میں جو باتیں بیان کی گئی بطور خلاصہ کیا ہے وہ کہتے ہیں حدیث جبریل کا خلاصہ یہ ہے کہ دین کیا ہے کہ دین اسلام کے پانچ ارکان ایمان کے چھے ارکان اور احسان کا نام ہے کہ دین کس چیز کا نام ہے اسلام کے پانچ ارکان ایمان کے چھے ارکان اور احسان کا نام دین ہے ان تین باتوں کا جو مجموعہ ہے اسے دین کہتے ہیں اسلام کے پانچ ارکان ایمان کے چھے ارکان اور احسان کا مجموعہ دین کہلاتا ہے کہتے ہیں حدیث جبریل کیوں اہم ہے اس کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں آپ دیکھیں گے کہ اس حدیث کے تعلق سے مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں عربی مدو میں اس حدیث کی مستقل شرح کی گئی ہیں باقاعدہ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں حالکہ الگ سے اس کی مجلسیں مناقب کی جاتی ہیں اور اس کی تشریح کی جاتی ہے تو یہ حدیث اتنا اہم کیوں ہیں فالسلام علیہ وسلم کہتے ہیں حدیث جبریل اس لئے اہم ہے یہ حدیث حدیث جبریل مکمل دین کی شرح کرتی ہے کہ مکمل دین ہے کیا اس حدیث کے اندر مذکور ہے کسی کو اگر دین اسلام معلوم کرنا ہے پورا دین کیا ہے تو اس حدیث جبریل کے اندر مذکور ہے کہ دین اسلام پانچ ارکان ایمان کے چھے ارکان اور احسان ان تین باتوں کے مجموعے کا نام دین ہے تو پورا دین جو ہے اس حدیث کے اندر مذکور ہے اس وجہ سے اس حدیث کی بڑی اہمیت ہے کہتے ہیں اسلام کسے کہتے ہیں اب اس حدیث میں جو باتیں بیان کی گئیں اس کو یہاں پر مختصر ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں اسلام کسے کہتے ہیں لا ارہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا اس میں دو بات ہیں ایک تو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دینا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی میں بھی دو بات ہیں ایک تو نفیہ اور دوسرا اثبات کہ آدمی نفی کرنا ہے کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں سارے معبودوں کی نفی کرنا اور اللہ رب العالمین کے معبود ہونے کا ثابت کرنا ہے تو اس میں دو باتیں تو ان دو باتوں اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا اس کے اوپر زکاة فرض ہو رمضان کے روزے رکھنا طاقت ہو تو اللہ کے گھر کا حج کرنا اسلام ہے اسلام کی جو پانچ بنیادی ارکان ہیں انہی کا نام اسلام ہے کہ آدمی اللہ اور رسول کی گواہی دے اللہ کی وحدانیت کی اللہ کی معبود ہونے کی اور رسول کی رسالت کی گواہی دے نماز قائم کرے زکاة ادا کرے اور رمضان کی روزے رکھے اور اگر طاقت ہو تو اللہ رب العالمین کے گھر کا حج کرے انہی باتوں کو اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے ایمان کسے کہتے ہیں اسی حدیث میں یہ سوال انہوں نے کیا اسلام کسے کہتے ہیں تو اللہ کی رسول نے یہ جواب دیا کہ ان باتوں کو اسلام کہتے ہیں پھر حضرت جبرل نے سوال کیا کی ایمان کسے کہتے ہیں تو اللہ کی رسول اکرم صلو اللہ علیہ وسلم نے جواب بر کہا اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر اللہ پر اس کے فرشتوں پر جتنے فرشتیں ہمیں نام معلوم ہے یا نہیں معلوم اس سے مطلب نہیں جتنوں کا معلوم ان کا نام کے ساتھ جتنوں کا نئی معلوم ہے اطلق طور پر کہ اللہ کی ساری پرشتوں پر میں ایمان لاتا ہوں اس کی کتابوں پر جتنی کتابیں ہمیں معلوم اٹھیک جتنی کتابوں کا ہمیں علم نہیں ہے ان سب پر اس کے رسولوں پر جتنے رسولوں کا ہمیں علم ہے نام معلوم اٹھیک جتنوں کا علم نہیں ہے سب پر کسی ایک پر اگر آدمی انکار کرے کہ میں فلا کے رسول پر ایمان نہیں لاتا ہوں فلا قوم کے رسول پر اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا فلا کتاب پر ایمان نہیں لاؤں گا اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا درست نہیں ہو سکتا مکمل تو چھوڑیے درست ہی نہیں ہو سکتا آخرت کے دن پر تیامت کے دن پر اور اچھی و بری تقدیر پر پورا یقین رکھنا ایمان ہے پورا یقین رکھنا اچھی تقدیر پر بھی اور بری تقدیر پر بھی دونوں حالات انسان پر آتے ہیں دنیا میں ہوتے ہیں لہذا دونوں پر یقین رکھنا پورے طور پر اسے ایمان کہتے ہیں شک نہیں ہونا چاہیے ذرہ برابر شک کی منجائش نہ اس کے اندر کہ آدمی کو کسی ایک بھی معاملے میں کسی بھی طور پر شک ہو ایسا امکان نہ پایا جائے تو ان سب پر اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر آخرت کے دن پر اور اچھی یا بری تقدیر پر پورا یقین رکھنا ایمان کہلاتا ہے پھر حضرت جبریل اسی حدیث میں سوال کرتے ہیں کہ احسان کسے کہتے ہیں تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور جواب جو بات کہتے ہیں اس کا فلاصہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس قیفیت کے ساتھ کرنا اس حالت کے ساتھ کہ آدمی جب اللہ کی عبادت کر رہا ہو تو اس کی حالت کیسی ہو حالت ایسی ہو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں آپ کا احساس آپ کو احساس ہو آپ کی حالت ایسی عبادت کرتے ہوئے کہ آپ محسوس کریں کہ آپ عبادت کر رہے ہیں اور آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں جب آدمی کسی بڑی ذات کو دیکھتا ہے تو جو احساس رمودار ہوتا ہے جو جاگتا ہے انسان کے اندر وہ احساس انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ سب سے بڑی ذات سب سے عظیم ذات کی میں عبادت کر رہا ہوں وہ سامنے موجود ہے تو آدمی اسی قدر اپنے اندر خوشو خوشو پیدا کر کے اس کی عبادت کرے گا تو یہ احساس اس کے اندر پایا جانا چاہیے ورنہ اور اگر یہ نہ ہو سکے آدمی یہ احساس اپنے اندر عبادت کرتے ہوئے نہ لاسکے تو کم از کم یہ شعور ضرور ہو کہ اللہ آپ کو دیکھنا ہے یہ احساس یہ شعور ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے مجھے عبادت کرتے ہوئے تو اس بات کا بھی ادراک اگر ہو جائے یقین ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تب بھی بندے کے اندر کافی خوشو خضوح اور احتمال پیدا ہو جائے گا تو احسان ان دو باتوں میں سے کسی ایک چیز کا پایا جانا ضروری ہے کہ آدمی عبادت کرتے اس بات کا احساس کرے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے یا پھر اس بات کا احساس کے اندر پایا جائے کہ اللہ رب العالمین اسے دیکھ رہا ہے حدیث جبریل سے کیا پتا چلا حدیث جبریل جو ہے اس سے کیا معلوم ہوا بہت اہم بات ہے اس پر غور سے سنیں کہتے ہیں حدیث جبریل سے پتا چلا کہ اسلام کا تعلق ظاہری کاموں سے ہے اسلام کا تعلق ظاہری کاموں سے ہے جبکہ ایمان کا تعلق باطنی کاموں سے ہے اسلام کا تعلق ظاہری کاموں سے ہے آپ غور کریں کہ اسلام کسی کہتے ہیں گواہی دینا زبان سے دینا رہتا ہے دل کے اندر تو ہونا ہی ہے لیکن زبان سے دینا ہے وہ ظاہری ہے اسی طرح سے نماز پڑھنا نماز قائم کرنا زکاة دینا تمزان کی روزے رکھنا اور حج کرنا سب ظاہری عامال ہیں تو اسلام کہتے ہیں ظاہری عامال ان کو اسلام کہا جاتا ہے لیکن ایمان کا تعلق باطنی کاموں سے ہوتا ہے ایسے ایمان جو ہے اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کے کتابوں پر اس کے رسولوں پر آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنا پیئے کیسے ہوگا دل کے اندر زبان کافی نہیں ہے دل کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جانی چاہیے تب ہی وہ ایمان ایمان ہوگا مطبر ایمان ہوگا ورنہ کوئی فائدہ نہیں تو اس طور پر اسلام کا تعلق ظاہری کاموں سے ہے جبکہ ایمان کا تعلق باطنی کاموں سے ہے کہتے ہیں کیا اسلام اور ایمان دونوں ہم معنی استعمال ہوتے ہیں یعنی اسلام کا استعمال اور ایمان دونوں لفظ کا استعمال ہو اور دونوں کا معنی ایک ہی ہو کہ اسلام بولا جائے اور اس سے مراد ایمان کی چیزیں لی جائے ایمان بولا جائے اور اس سے مراد اسلام کی چیزیں لی جائے کیا ایسا ہوتا ہے کہتے ہیں اسلام و ایمان دونوں ہم معنی استعمال ہوتے ہیں کہ جب اسلام بولا جاتا ہے تو اسلام کی چیزیں تو مراد ہیں ہی اسلام کے پانچوں ارکان لیکن ایمان کے چھے ارکان بھی اس میں داخل ہوتے ہیں ایمان کے چھے ارکان بھی داخل ہوتے ہیں اسی طرح کیسے جب ایمان بولا جائے ایمان کے چھے ارکان تو داخل ہے اس میں لیکن اسلام کے پانچوں ارکان بھی اس کے اندر داخل ہیں تو آدمی کہتا ہے ایمان لے آؤ تو اس کے کہنے کا مطلب ہوتا ہے تو اچھے ارکان پر تو لانا ہے لیکن اسلام کے جو ظاہری پانچ ارکان ہیں ان پر عمل بھی کرنا ہے آدمی کہتا ہے اسلام لے آؤ تو اسلام کے پانچ ارکان پر عمل کرنا ہے لیکن ایمان کے جو چھے ارکان ہیں ان پر ایمان لانا ہے ان پر عمل کرنا ہے تو اسلام و ایمان دونوں ہم معنی استعمال ہوتے ہیں یعنی دونوں ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں لیکن جب دونوں ایک ساتھ استعمال ہوں تو ان کے درمیان گزشتہ تمیز کی جائے گی جب دونوں ایک ساتھ استعمالوں کسی جملے میں کسی جگہ پر ایک ساتھ ایمان اور اسلام دونوں لفظ درد ہو تو وہاں پر گزشتہ تمیز کی جائے گی کیا تمیز کی جائے گی یہی کہ ایمان کے شہرکان اور اسلام کے پاس گزشتہ تمیز کی جائے گی کیا تمیز کی جائے گی گزشتہ تمیز کیا ہوئی ہے وہی کہ اس کے پیشارکان اسلام کیا ہے اور کچھ امام جو ہے زاہری اور باتن اسلام زاہری سے تعلق رکھتا ہے اور ایمان باتن سے تعلق رکھتا ہے ابھی ہم نے پڑھا اس سوال سے پہلے جو جواب ہے اس میں یہی درجہ کہ حدیث جبریل سے پتا چلا کہ اسلام کا تعلق زاہری کاموں سے ہے جبکہ ایمان کا تعلق باتنی کاموں سے ہے لیکن جب دونوں الگ الگ استعمال ہو تو اسلام ایمان پر بھی مستمیل ہے اور ایمان اسلام پر بھی مستمیل ہے لیکن جب ایک ساتھ بولا جائے گا تو ایمان باتنی کاموں کے لئے اور اسلام زاہری کاموں کے لئے اسی پر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ اگلا سبق بڑا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہوں کہ ہم تمام لوگوں کو اسلام پر عمل کرنے اور پورے طور پر ایمان اللہ ایمان کی توفیق عطا فرمائے آمین